اہم خبر آپ کو دیں این اے دو سوٹ سب نوکنڈی سے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے الیکشن دو ہزار اٹھارہ کا یہ بڑا مارکہ ہے اور اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے سب ہی اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ایسے میں سب ہی سیاستدان بھی پرجوش ہیں اور سب ہی اپنے اپنے حلکوں میں جہاں پر ان کا ووٹ ریجسٹرڈ ہے وہاں پر جا کر اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اسے پہلے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف شاید خاکان عباسی نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا فضل الرحمان شاہ محمد قریشی شیخ رشید اور فاروق ستار نے بھی اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے این اے ایک سو تیس میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا عمران خان نے این اے تریپن میں جبکہ شیخ رشید احمد نے این اے باسٹ میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا جہاں جمہوریت کا دن ہے اور بروقت انتخابات کا وعدہ پورا کر دیا گیا ہے اور اپنے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جہاں عوام اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں وہی پر رہنما بھی اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اس وقت صادق سنجرانی نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے ہم آپ کو اس وقت صورتحال سے بھی آگا کر رہے ہیں جیسے جیسے ووٹ مختلف رہنما اپنے کاسٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں مختلف پولنگ سٹیشنز کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے سراج الحق نے لوڑ دیر میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے سیاسی رانماؤں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا صدر مملکت ممنون حسین نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا عمران خان شیخ رشید احمد شاید خاکان اباسی شہباز شریف سب بھی باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں ملک بھر کے مختلف شہروں میں ووٹرز بھی اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں دس کروڑ انسٹھ لاکھ پچپن ہزار چار سو نو ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی آج استعمال کر رہے ہیں قومی اسمبلی کی دو سو ستہ نشستوں کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے جبکہ صوبائی اسمبلی کی پانچ سو ستہ نشستوں کے لیے اس وقت ملک بھر میں پولنگ کا عمل جاری ہے جی ہاں پولنگ سٹیشنز پر لوگوں کا رش ہے اور عام شہریوں سمیت سیاسی رہنما جو ہیں وہ بھی ووٹ ڈال رہے ہیں مجموعی طور پر صورتحال پورم ہے البتہ کچھ جگہوں پر ناکشگوار واقعات جو ہے وہ بھی پیش آئے اینے ون ٹوئنٹی ٹری پی ٹی آئے اور نون لی کے ووٹرز جو ہیں اولج پڑے جھگڑا پولنگ سٹیشنز پر ووٹر کو اپنی حمایت کے لیے قائل کرنے پر ہوا قانون نافذ کرنے والے داروں نے ماملہ پھر حل کر آیا اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے زاہد عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں زاہد ابھی کیا صورتحال ہے محال کچھ پر امن ہوا ہے یہاں پر آئے جی بلکل ملک دیگر اسی طرح لاہور میں بھی بلکل پورا من انداز میں پولنگ کا عمل جاری ہے لیکن بعض جگہ سے ہلکے پھل کے جگڑی شکایت ہے جس میں اس وقت شادرہ بندالہ روڑ کا علاقہ ہے انہیں ایک سو تیس وہاں پر ووٹرز اور سپورٹرز کے درمیان تحت جگڑا ہوا ہے جس میں ہاتھا پائی ہوئی اور ایک دوسرے سے تلخی ہوئی لیکن جلد یہ معاملہ تیک کر لیا گیا کچھ دیر کے لیے وہاں پر محول ضرور کشیدہ ہوا لیکن قانون نافذ کرنے والے دارے جوکر فوریزور پر وہاں موجود تھے اور اس کے علاوہ بھی وہاں بلا طلب کر لیا گیا تھا انہوں نے وہاں فوریزور پہنچتا حالات قابو میں کر لیا اور تمام ووٹرز اور سپورٹرز کو اپنے کیمپس میں بھیجیا گیا جس کے بعد پولنگ کا عمل پورا منطور پر جاری ہے اور اسی طرح لاہور کے دیگر علاقوں میں بھی اسی قسم کی طلاحات مل رہی ہیں کہ پورا منطور پولنگ جاری ہے تو ہم لوگوں کا جوشت جذبہ اتنا ہے لوگوں اتنی زیادہ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں کہ اس قسم کے چھوٹے موٹے واقعات کہیں کہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن مجموعی طور پر پورا منطور پر حال میں پولنگ کا عمل جاری ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا زہر دعوید آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور فیصل آباد سے ان ایک سو چھے میں بھی آپ کو بتائیں یہاں پہ بھی سیاسی پارہ جو ہے وہ ہائی ہو گیا لیگی اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے آگئے پولنگ سٹیشنز کے باہر ہی کارکنان گتھم گتھا ہو گئے جی ہاں فیصل آباد میں بھی نارے بازی سے یہ معاملہ شروع ہوا اور اس کے بعد ہاتھا پائی تک پہنچ گیا ٹی وی سکرین پر آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسلم نے ایک نون اور پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے آئے اور پھر گتھم گتھا ہو گئے تاہم پولس کچھ دیر تو یہاں خاموش تماشائی بنی رہی لیکن اس کے بعد پولس کے جانب سے مداخلت کی گئی اور معاملے کو رفع دفع کرایا گیا کچھ دیر یہاں پر پولنگ کا عمل بھی معتل رہا لیکن اب صورتحال کنٹرول میں آ چکی ہے اور اب وہاں پر دوبارہ سے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے تو ملک کے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر اکا دکا اس طرح کے واقعات دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر کارکنان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے یا تلک کلامی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود پورے ملک میں اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے کہیں کہیں اکا دکا اس طرح کے واقعات ہو رہی ہیں لیکن اوبرال سیچویشن پر امن ہے سوائے کوئٹا کے جہاں پر آج ایک ناکشکوار واقعہ پیش آیا جس میں اب تک ستائیس افراد جام بھاک ہو چکے ہیں این اے ایک سو چھے فیصل آباد میں بھی سیاسی پارہ ہائی تھا لیکن اب یہاں پر صورتحال کنٹرول میں آ چکی ہے ملکل ازمہ آپ نے درست کہا کہ یہ جس طرح کی صورتحال چھوٹی موٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گتم گتھا ہو جانا یا لڑائی چھگڑے ہونا ہلکے پل کے اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی بدنظمی سے بچا جا سکے ذرا خاجہ سراؤں کبھی ذکر کر لیتے ہیں این اے 135 میں خاجہ سراؤں کے لیے مشکلات ہیں سننے میں آ رہا ہے خاجہ سراؤں شازیہ کو خواتین و مردوں کے پولنگ بوت میں جانے کی اجازت نہیں ملی اور گھنٹوں انتظار کے بعد خاجہ سراؤں نے مردوں کے پولنگ بوت میں جا کے ووٹ کانس کیا یہ آئیس تھی بارے میں مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سنہ اللہ جس طرح میں این اے 135 میں جہوٹوں کے علاقے میں موجود ہو رہے ہیں وہ یہاں پر ووٹ کانس کرنے آیا ہے لیکن ووٹ کانس کرنے سے پہلے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے نہ ہی ان کو خواتین بوت سے جانے کی طرح ملی رہی تھی اور نہ ہی مرد سے ہم ان سے بات کرتے ہیں پہ نام کے میرے نام اکرم محمد اکرم بیسے کرن لیڈیس نام میرا کرن ہے خاجہ سراؤں کتنی مشکل ہوئی آپ والے بہت مشکل ہوئی پہلے ادھر گئے اتنی دیکھل ہوتے رہے انہ نے کہا وہ ادھر بوٹ نہیں آپ کا آپ مردوں میں جائیں آپ کا بوٹ ادھر بنایا ہے ادھر آیا دینا ہے کہ آپ لیڈیس کے بوٹ دیکھایا بوٹ تو پھر انہیں نے کہا بوٹ ڈالا اتنی پرابم باندی ہے ہمارے لئے دکھر صاحب میں اچھا بتائیں بوٹ کس کو دیا اور کیا سمجھتے ہیں جس کو دیا ہماری یہ دعا ہے گی اور ہمارا بارے بھی سوچیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے خاجہ سراؤں آپ کے دروازے پر یہ کھڑکایا آپ کا دروازہ کھڑکایا ہم تفقیر لوگ ہیں ہماری دے دعا ہے گی ہمارا کے گوز سوچیں خاجہ سراؤں کی جو مشکلات ہیں وہ تو ہم نے سنی عصمہ عمران کھان شہباز شریف و خاجہ آصف نے جو میڈیا ٹاک کیا اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے عمران کھان نے پرچی پر سب کے سامنے مہر لگائی الیکشن کمیشن اس پر نوٹس لے لیا ہے جی ہاں الیکشن کمیشن نے زابط اخلاق کی خلاف ورزی پر یہ نوٹس لیا ہے انتخابات کے دن سیاست دانوں کی میڈیا ٹاک زابط اخلاق کی خلاف ورزی ہے ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کا اور ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف خاجہ آصف عمران کھان اور بلاول بٹو زرداری ان چار رہنماوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور اس موقع پر عوام سے کہا کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور اپنا اپنا بوٹ کاسٹ کریں تو الیکشن کمیشن نے اب اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا ٹاک کرنا الیکشن کے دن زابط اخلاق کی خلاف ورزی ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک اور خلاف ورزی بھی کی ہے زابط اخلاق کی کہ انہوں نے پرچی پر سب کے سامنے مہر لگائی ہے اس پر بھی الیکشن کمیشن کے جانب سے نوٹس لیا گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولنگ کا عمل جاری ہے مختلف حلقوں میں مختلف سیاستدان اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور ایسے میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ان چاروں رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے اب یہ نوٹس لیا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب اس پر ان چاروں رہنماؤں کے خلاف کیا کر روائی کرتا ہے بلکل زابط اخلاق کے حوالے سے سب سے زیادہ رہنماؤں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کر کے دکھائیں اور ایسے میں اس طرح کی جو پابندی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا تو اس پر اب نوٹس بھی لے لیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ملک بھر سے تین سو سے زائد شکایات بھی موصول ہو چکی ہیں ان شکایات کی نویت کیا ہے یہ معلوم کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے شکایت سیل میں موجود دنیا نیوز کے نمائندے عدیل بڑائٹ سے جی عدیل بتائے گا کہ شکایات کی نویت کیا ہے اور ان کا ازالہ کیسے کیا جائے گا پولنگ ڈے پر ملک بھر سے شکایات وصول کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے سیٹرلائز کمپیئنٹ سیل قائم کر دیا ہے ملک بھر سے جہاں پر شکایات آ رہی ہیں کالیفون کے ذریعے فیکس مشینز کے ذریعے اس کے علاوہ ای میل کے ذریعے ووٹس ایپ کے ذریعے تو یہاں پر ابھی تک کی اطلاع کے مطابق ملک بھر سے صبح سے اب تک تین سو سے زائد شکایات آ چکی ہیں الیکشن کمیشن نے یہاں مونیٹرنگ کرتے ہوئے نوٹس پھ لیا ہے عمران خان کی میڈیا سے گفتگو پر نوٹس لیا گیا ہے اس کے علاوہ عمران خان کی جو ووٹ کی رازداری کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن حکام کہتے ہیں کہ یہ ذات اقلاق کی خلاف ورزی ہے اس وقت ہمارے ساتھ شکایت سیل میں انچار جو ہیں ڈائریکٹر الیکشنز ندیم قاسم صاحب موجود ہیں جن سے بات کرتے ہیں ندیم صاحب یہ بتائیے کہ اس شکایات کا آزالہ کیسے کیا جا رہا ہے اور جو نوٹس لیا ہے اس کے حوالے سے بھی مارے دادرین کو آگاہ کیے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی ایک الیکشن کمیشن کا جو سنٹرلائیز کمٹیٹس ہیں وہ باپر کھڑے ہیں ہم نے یہ پورے ملک سے جو شکایات حصول کرنے کے لئے بارہ ٹیمیں تشکیل دیوئی ہیں جن کے پاس مخصوص ایریا ہے اور یہ جتنے بھی نمبر ہے ہمارے ورڈسیر نمبر ہے ہمارے ٹینکلو نمبر ہے ہمارے ٹینکلو نمبر ہے ہمارے فیکس نمبر ہے ہم نے اس کی ڈسیمنیشن کی ہوئی ہے ان کو پبلے سائز کیا ہوئے لیکشن کمیشن کی ویڈچیک بھی پڑے ہوئے سوشل میڈیا کے تحت ہم نے اس کو سنپلیٹ کیا ہوئے ہمیں کموں بیش یہاں پہ تین سو کے قریب جو ہے صبح سے شکایات پسند ہو رہی ہیں ان میں زیادہ تر شکایات دیئے ہیں وہ صبح آٹھ میں جب پولنگ کا سکارٹ ہوتا ہے اس وقت چھوٹی چھوٹی شکایات آتی ہیں میٹیڈیل کے حوالے سے یا پولنگ پسنونی جو ہے اس کا گلیٹ ہو جانا یا پولنگ ایجنٹ کا ٹائم پہ نہ پانچنا یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو پولنگ کا جو عمل ہے پولنگ کا وقت بڑھانے سے مطلق کوئی آپ نے کوئی لائے حامل کوئی ڈسی اینٹیس کا کیا ہے ایک گھنٹہ پولنگ کا ٹائم جو ہے اب پولنگ کے لیے ایک گھنٹہ پولنگ کا ٹائم جو ہے دس گھنٹے کا ٹائم پروائیڈ کیا ہے میرا حال ہے یہ سفیچن ٹائم ہے لیکن پھر بھی ایک گھنٹہ پہ پہ محسوس کریں گی تو اس پہ اس پہ لیا جا سکتا ہے تال اس طرح کی کوئی کسکیش نورٹس جو آپ نے لی رہے ہیں اس کے مطلق بتائیے کہ اکھلا کی فلا بردی کیا سکتا ہے کمران خان نے بھی وائیلیشن کی ہے اور شہباز شریف نے بھی وائیلیشن کی ہے تو اس پہ آپ کہاں تک سزا دے سکتا ہے بہت سکتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سزا جزا کے پتک ہے تو جو وائیلیشن ہے اس کے لیول پہ دیویڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی وائیلیشن ہو رہی ہیں اور الیکشن الیکٹورال لاز الیکشن کمیشن انٹینسٹی کو دیکھ رہا ہے کہ کس لیول پہ وائیلیشن ہوئی ہے اور اسی کے مطابق سزا اور جزا کا تائیون کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ سزا جو ہے وہ کس نویت کی ہے اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پولنگ کا ٹائم بڑھانے کے والے سے بھی حتمی فیصلات نہیں ہوئی جی جلدی کریں کہیں ووڈ کاسٹ کرنے سے رہ نہ جائیں پولنگ کا آدھا وقت گزر گیا شام چھے بجے تک پولنگ جاری رہے گی جی ہاں پولنگ سٹیشن پر لوگوں کا رش ہے لیکن ایسے میں وہ لوگ جو ابھی تک اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ جلدی کریں گھروں سے باہر نکلیں اور اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں کیونکہ پولنگ کا آدھا وقت گزر چکا ہے شام چھے بجے تک یہ پولنگ جاری رہے گی اسی لیے سوچ سمجھ کر ذمہ داری سے اپنا یہ حق آج ضرور استعمال کریں اس لیے ہم آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کریں اپنا گھروں سے باہر نکلیں اور سوچ سمجھ کر ذمہ داری کے ساتھ اپنا بورٹ کاسٹ کریں کیونکہ پولنگ کا آدھا وقت گزر چکا ہے اور آدھا وقت باقی ہے شام چھے بجے تک پولنگ کا یہ عمل جاری رہے گا اور آپ کو بتائیں کہ امران خان خوشکوار موڈ میں گاڑی میں گانا سنتے رہے امران خان نے آج این اے تریپن میں اپنا بورٹ کاسٹ کیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گپتگو بھی کی اور اس کے بعد امران خان کو دکھا گیا کہ وہ گاڑی میں خوشکوار موڈ میں اپنی گاڑی میں موجود تھے اور اس موقع پر وہ گانا بھی سنتے رہے لگتا ہے امران خان بہت پر امید ہے جس طرح ورلڈ کپ جیتا تھا پاکستان نے اسی طرح ایک بار پھر سے امران خان سمجھ رہے ہیں یہ ان کی سوچ ہے یہ ان کی پیڈکشن ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں ریزلٹ جو ہوگا شاید وہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا اسی لئے بڑے خوشکوار موڈ میں ہو اسمہ اور اس وقت انہوں نے گانا بھی وہی لگایا جب پاکستان ورلڈ کپ گھر لے کر آیا تھا جی آئی امران خان کافی خوشکوار موڈ میں دکھائی دیئے گاڑی میں گانا سنتے رہے اس سے پہلے انہوں نے انہیں تریپن میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا وہاں بھی انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں عوام سے یہ کہا کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں بولٹنز اب تک کے لئے اتنا ہی ابھی آپ کو لیے چلیں گے خصوصی ٹرانسمیشن میں جہاں موجود ہیں محمد اجمل جامی اور سمینہ پاشا بہت شکریہ آپ کا عزمہ اور مہرین تمام تر چہمگویاں دم توڑ چکی ہیں افواہ ساز فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں غیر یقینی کے تمام بادل اب چھڑ چکے ہیں مطلعہ بالکل صاف ہے اگرچہ موسم کی بات کی جائے تو تھوڑی ہمیڈیٹی ہے لیکن اگر پاکستان کی جمہوریت کی بات کی جائے تو بہت ہی اچھا موسم ہے اور تمام بادل اب چھڑ چکے ہیں آگے بڑھ چکی ہے جمہوریت ایک قدم اور اور دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو سمینہ پاشا خوش آمدید کہتے ہیں یہاں سمینہ میں ہوں اجمل جامی جی اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی بڑی مہتبہ ٹرانسمیشن میں جس میں ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے پینلز کا تعروف اور پھر آج کس تاریخ دن کے حوالے سے ہم آپ کو لمحہ بلمہ تازہ تورین اپ ڈیٹ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے ساتھ ساتھ تفسرے اور تجزیے بھی آپ تک پہنچتے رہیں گے میرے رائٹ سائیڈ پر آج موجود ہیں وجہات سعید خان ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب کمردل شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وان ان اولی حبیب اکرم صاحب اب آپ ان کا اتنا سن چکے ہیں ان کو دیکھ چکے ہیں کہ ان کا تعروف کرواتے ہیں مجھے کچھ ہچ کچاہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ پہی ویخ لو کون بیٹھے آگے اور میرے لیفٹ سائیڈ پر تشریف رکھتے ہیں جناب خالد مسعود خان صاحب اکیٹاہرہ کنوان سے کولم لیکھتے ہیں سعود پنجاب کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کی جو حصے مزا ہے اس کو تو یقیناً ایک زمانہ جانتا ہے اور ان کے بالکل ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سلمان بھری صاحب سلمان تشریف رکھتے ہیں آج بڑے خوشکوار موڈ میں جناب حارون و رشید صاحب انتہائی اچھے موڈ میں آج مجھے دکھائی دے رہے ہیں سمینا اگر آپ مجھے اجازت دیں اگر آپ مجھے اجازت دیں آج میں اتنا زور کیوں ہے آج مجھے اجازت دیں حارون صاحب اور میرا جو آج مقالمہ ہوا بھی ٹرانسمیشن سے پہلے وہ بھی بڑا خوشکوار ہوا حارون صاحب نے بڑے مسکراہتے ہیں مگر آپ جب آئے خود جامی جب آپ جب آئے آپ کا بہت موڈ آف تھا ٹرافک بہت تھا کیا تھا اتنا رش تھی اتنی رش تھی کہ مجھے بہت مشکل ہوئی یہاں آفس تک پہنچنے میں مجھے خوشی بھی ہوئی لوگ آئے ہیں اور تکلیف یہ ہوئی کہ آپ جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کے لیے مشکلات کا جامی رش ٹرانسپورٹ کا تھا یا ووٹرز کا تھا ٹرانسپورٹ میں کون تھے ٹرانسپورٹ میں سر سزوکی ویگنے تھیں کیری ڈبے تھے جنڈے شنڈے لگے ہوئے تھے اور تمام طرح چھوٹی بڑی گاڑییں تھیں میں پوسٹرز لگیں میں آپ کوئی فیورٹ علاقے لہور کینٹ میں رہتا ہوں ادھر ایسا کوئی رش نہیں ادھر ایسا ہوئی نہیں سکتا ان کا کنسرن نہیں ہے اس چیز سے وہ کسی اور کامے مصروف ہیں حارون صاحب سر خوش آمدی ٹرانسپورٹ میں کہیے کیسے مزاج ہے اور آج اس تاریخ کے دن پر آپ پکن کلمات کے ساتھ ٹرانسپورٹ کا آغاز کرنا چاہیے بلکل لیکن حارون صاحب میں ایک سوال ضرور آپ سے کرنا چاہوں گی جو میں ابھی بات کر رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی انٹرو میں جو میں نے کہا کہ بڑی زیادہ ہم نے دیکھا کہ سازشی تھیریز اور بڑی چیزیں اس طرح چل رہی تھی نہیں ہوں گے ٹائم پر نہیں ہوں گے ملتوی ہونے پر بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا لیکن یہ ڈیڑھ دو ہفتے پہلے بلکل ایبسلوٹلی کلیر تھا کہ جب ڈیلے ہننکوی جو بات تھی وہ پچیس تیس اخبار نویسوں کو جنرل باجون نے جب بلایا تھا اس وقت وہ ہلکا بندیوں کے مسئلہ تھا تو انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ ایک دو ہفتے کلی ملتوی ہوں گے اسی سے غالباً لوگوں نے یہ کیاس کیا کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب چیف جسٹس نے کٹیگریکلی کہہ دیا اور جب ہم الیکشن کے قریب پہنچ گئے اگر ہلتوا کرنا ہوتا ہے تو پہلے کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی جواز نہیں تھا ان افواہوں کا لیکن افواہیں اس طرح کی سیچیوشن میں پھیلتی ہیں لیکن یہ خوش آئند ہے کہ اب ہم آگے سلمان علی صاحب آپ بھی صبح صبح آفیس آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا تعدہ صورتحال پہ بھی سمینہ آجے افواہیں تو ختم ہو چکی ہیں آپ تو الیکشن ہو رہے ہیں اب ان کا تو کیا قصہ پڑھنا سلمان صاحب آپ بھی صبح اٹھے لاہور شہر کا مختلف ایریز میں آپ ہو کے ہیں ووٹ بھی کاسٹ کر کے ہیں کیا دیکھا آج آپ نے لاہور میں دیکھیں جمی میں جوہر ٹون اور مارڈل ٹون کے کچھ پولنگ سٹیشن دیکھ کے آئے ہوں بات جیتے وہاں پر آج کوئی درجہ حرارت بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک اچھی چیز ہے اور ووٹ کے ذریعے جو ہونے والی تبدیلی ہوگی وہ نتیجہ خیز بھی ہوگی موثر بھی ہوگی اور میرا خیال فیصلی اب ووٹ کے ذریعے ہوں گے ہونے چاہیے سمینہ میں قلب حبیب صاحب کو مقاتل کرنا چاہیے کیونکہ میں نے حبیب صاحب کے انگوٹے پہ وہ نشان دیکھ لیا ہے ووٹ ڈال کے وہ آئے ہیں حبیب صاحب آپ نے ہلکے بھی گھومے خوب پاکستان گھوما لوگوں کا مزاج دیکھا اور آج آپ ووٹ بھی ڈال کے آئے ہیں اور وہاں پہ بھی پولنگ سٹیشن پہ آپ لوگوں کو دیکھ کر آئے ہیں تو آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ جو آپ ہلکوں میں سروے کر رہے تھے لوگوں میں جو جو شو خروش تھا وہ آج ووٹ کی صورت میں ڈبوں میں بھی جائے گا بلکل جی جو شو خروش تو بہت زیادہ تھا آج جو میرے علاقے کا پولنگ سٹیشن تھا وہ ایک گاؤں میں بنا ہوا تھا اور اس گاؤں میں پولنگ سٹیشن تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً ایک کلومیٹر دور گاڑی کھڑی کرنی پڑتی تھی اور ایک کلومیٹر دور آپ کو پیدل جانا پڑتا تھا اور گاؤں میں جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کو نظر بھی آتا اندازہ بھی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ میں نے دیکھا کہ مجھے ایک طویل کتار کے آخر میں جگہ ملی تو جب میں ووٹ ڈال کے نکلا تو اتنی ہی لمبی کتار ایک اور باہر پیدا ہو چکی تھی دوسرا مجھے بہت دلچسپ بات چھوٹا سوال اس سے پہلے کہ آپ دلچسپ بات کریں میرے خلال شاہدہ وہی دلچسپ بات کرنے لگیں آپ سروے کرنے والے حبیب اکرم صاحب جب ووٹ کاسٹ کرنے گئے اور باہر نکلے تو عوام کا آپ سے پہلا سوال کیا تھا کون جتر ہے آپ نے جو جیتر ہے اس کو ووٹ ڈالیا ہے جو مجھے وہاں پہ دلچسپ سب سے بات لگی اب آپ کو پتا ہے کہ گرمی جیسے بھی بتا رہے تھا سلمان صاحب بہت ہی تیبریچر اور حبز ہے تو سب کو پسینہ آ رہا تھا تو پسینہ آ رہا تھا تو اچانک ایک نوجوان جو ہے وہ کہیں سے ٹیشو کے ڈبے اٹھالایا اور ٹیشو کے ڈبے جو اٹھا کے اس نے سب کے سامنے پیش کرنے شروع کر دی اور ساتھ ہی کہنے لگا سب کی ساتھ ایک سرگوشی کے سی انداز میں پی ٹی آئی ٹیشو اس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی اچانک ایک اور نوجوان اٹھا اور اس نے بھی اسی طرح ٹیشو کے ڈبے اٹھایا تھوڑی دیر میں پسینہ آ جا تو پھر ایک نوجوان آیا تو اس نے کہا جناب شیئر دی ٹیشو شیئر دی ٹیشو شیئر دی ٹیشو یہ بڑی رونک کیا ہے یہ بڑی رونک تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان دونوں اچھا دونوں غالب بنے گی یہ صرف ٹیشو تک بات میں دھو تھا یہاں مہمبر بڑی بھی یہ ٹیشو صرف پسینہ پہنچنے کے لیے تھے اور بڑی بڑی مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ سب لوگ اگرچہ وہ سرگوشی کے انداز میں بات کر رہے تھے اور سب لوگ ان دونوں کی ان حرکتوں کو انجوائے بھی کر رہے تھے اور ان سے ایک ایک ٹیشو لے بھی رہے تھے اور بہت سارے خاص طور پر مجھے بڑا اچھا لگا ایک چیز دیکھ کے کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں بلکہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے سینئر ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم باقی ہے کہ میں بھی سینئر ہی ہو جاؤں کہ سینئر سٹیزنز کے لیے بڑا اچھا رینجمنٹ تھا سیدھے وہ پولنگ سٹیشن جاتے تھے اور ان کے لیے ایک کرسی بھی رکھی ہوئی تھی پولنگ سٹیشن کے اندر اور جہاں ان کا پولنگ بہت تھا ان کے لیے ایک دو کرسیاں بھی اگرچہ وہ غریبانہ سی کرسیاں تھی لیکن تھی زیبردر اچھے کمر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں تھوڑا ٹائم تھا کافی چیلنجز تھے الیکشن کمیشن کے لیے بروقت انتخاب کو یقینی بنانا کیسے ارینجمنٹ ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلکل مبارک بات کے مستحق ہیں الیکشن کمیشن جس طرح پر انہوں نے کام کیا نہیں پہلی بات بارج کروں کہ میرا تو غوٹ اسلامباد میں تھا میں آپ کے ہاں پروگرام میں آ رہا ہوں تو لیکن میری فیملی میں ہیں وہاں ووٹ کارسٹ کیا تو میں آئی ایٹ سری اسلامباد میں وہ حلقہ بھی فٹی سری ہے بارک خانگئی بھی ہے باقی بھی ہے شیعت خاکان باسی بھی ہیں انہوں نے کہا رش بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹھے نے بتایا ہے کہ تقریبا ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگا لائن میں لگے ہوئے تھے بڑا انکرجنگ سائن ہے سر یہ ہاں یہ لائن میں لگے ہوئے تھے کب ایک کامز گھر میں بھی تخیر خیب حسوس نہیں ہمیں ہو رہے تھے چونکہ لوگوں کے نائے وائے لگ رہے تھے ایک گھنٹے کے بعد انہیں ووٹ کارسٹ کرنے کا موقع ملابا ووٹ اس میں اپنی مرضیہ کارسٹ کر دیا لیکن میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا ہمیں افسوس ہوا مجھے یہ سویہ برکتستان کا کوئٹ ہے واقعہ ہمیں بجھے افسوس ہوا کہ تقریبا دیکھو تقریبا اٹھائیس تیس آدمی جو ہے وہ جان ریک ہو گئے اس میں ہمیں بڑا افسوس پہلا لیکن ایک بات جو آپ نے میرے خیال میں ہمیں تذہر کر لنا چاہیے کہ ابھی جو الیکشن پاکستان کی خدمات تو حیث صاحب کے سامنے ہیں لیکن انتظامات بہت شاندار کی رہے ہیں ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں پولنگ سٹیشن بہت شاندار ہیں اچھے طریقے سے معاملہ ہو رہا ہے لیکن ابھی جو سب سے بڑا اہم کام میں یہ کہا کہ ذابطہ اخلاف کی اخلاف وردی پہ جو نوٹس جاری کیا اس سے بہت خوشی ہوئی کہ الیکشن کے پر جاگ اٹھا ہے اپنی زمانداریہ پوری کر رہا ہے اور نوٹس جو پہ جاری کر دی یہ نوٹس کوئی اتنا آسان نہیں ہے اسی نوٹس کی بنیاد پر سمیرہ ملک جو ہے وہ ناہل ہو گئے تھے خوشاب سیٹ سے اور اسی طرح ٹھٹھا میں دو ایمینے ناہل کر دی گئے تھے یہ تو بڑی آپ کو خالد محصول صاحب کو یاد ہوگا لیکن میں یہ آرش کروں یہ بڑا سیرس کیس ہے ریلیشن کے پاکستان نے شباہ شریف کو عبران خان مرمزب یہ اس پر ایسے اس نوٹس پر کاروائی کتنا عرصہ لے گئے اس پر تو ناہل ہو سکتے ہیں ناہل ہو سکتے ہیں اور کتنا عرصہ پرونی مسئل مزود ہے ہمارے پاس خوشاب میں سمیرہ ملک کو سپرم کورٹ پاکستان نے بھال کیا سمیرہ ملک کو اسی پوائنٹ پر سکریسی کو پوٹ دکھا دیا تھا ناظر بنتے بنتے خوشاب میں سپرم کورٹ پاکستان نے بھال کیا اس کو تو اسی طرح سے آپ کے جو چھٹھا میں شراج برادران تھے ان کو بھی ناہل قرار دیا سپرم کورٹ پاکستان نے چھ مینے کے بعد کیس چلتا رہا لیکن کورٹ وچھان صاحب یہ جو ووٹ ہے جو عمران خان نے بنا اس کی فوٹیج تو انہوں نے خود تو نہیں بنائی کسی دوسرے شخص میں بنائی لیکن پھر بھی وہ سب کی موجودگی میں اگر جب انہیں پتاک کی کامرہ لے رہا ہے تو منع کر سکتے تھے کہ یہ سیکریسی اس کو شوٹ نہ کریں یہ تو الیکشن کمیشن کے لوگوں کو ملیس پرزائیڈ ڈالسر لائمرہ اندر کیسے گیا یہ دیکھیں یہ امراہ یہ تو مسئلہ ہوگا ہے مہاں پہ جازتی نہیں ہے پولنگ سکر وہ بھی ذمہ دار ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اس کو رہا چیئے تھے کہ آپ متعین جگہ پہ جائیں کیوں جی کامرہ صاحب اس پر کیا سکتے کر رہا ہوں اس پر ذمہ دار ہے تو اسی پہ گئے جس نے ہمیں فوٹیز بنوائی ہے لیکن پہلی بات موبائل جانی جات نہیں کس کی جانتی یا موبائل ہی ٹی وی کیمرے کے ہیں ہاں ٹی وی کیمرے براہ وہ دکھایا گیا ہے براہ بعد میں نوٹس جاری ہوگا تو دکھایا جائے گا لیکن اتفاق سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان اچھا دوسری بات جو میڈیا ٹاک تھی ان کی وہ بھی بڑی بات ہے اس لیہا کہ بار بار اشتہارہ آ رہے ہیں ای سی پی کی طرف سے کہ آپ نے کوئی پاک نہیں کرنا لے کل بات دیکھے میں سے جو میں نے ٹاکٹس کا تو کمر صاحب آپ نے تو وہ میڈیا ٹاک اٹس سیلس نہیں سمینا میڈیا ٹاک اٹس سیلس نہیں نہیں میڈیا ٹاک اٹس سیلس جو ہے وہ ذابطہ اختلاف کی خلاف ورزی پولنگ ڈے پہ یہ میں کہہ رہا ہوں ہم سے الیکشن کمیشن پاکستان ریٹ کو میں بات کر رہا انہوں نے اپنے ریٹ برقرار رکھی اپنے طاقت دکھائی اپنے شہد دکھائی پیل دفع ہوا ہے تھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے نوٹ جاری کر دیا جائے یہ اس لیے کر کیا برحال الاشنگ میں پاکستان کے لیکن اوورال جتماع سے آپ مطمئن ہیں بچہات کینٹ سے آپ آئے ہیں کینٹ والے ووٹ بھی ڈالتے ہیں یہ بس دیگر مصروفیات میں وقت گزر جاتا ان کا سیکیورٹی کی مصروفیات سیکیورٹی سیکیورٹی سے ایک تو ایسا ہوں اگر آپ کوئٹا میرا ہوم ٹاؤن بھی ہے اور یہ میرے خود والد صاحب مرہوم پولیس میں تھے کوئٹا پولیس ہے ایک بریف فوس کوئی شک نہیں اس کے بہت سارے لڑکے آج شہید ہوئے ہیں آپ ووٹ کو عزت دیں یا بلے کو عزت دیں مگر سات سات جو آپ کی یونیفارم پرسنیل ہیں آج سات لاکھ سے زیادہ پولیس رینجرز ایف سی اور فوجی اہل کار کل رات سے جاگے میں ہیں اور آپ سو جائیں گے آج رات کو مگر وہ نہیں سوئیں گے انہوں نے آج آپ کے لیے شہادتیں دی ہیں ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہئے اور ٹارگٹ بھی ڈی آئی جی کو کیا گیا ٹارگٹ جی ہم سب کو کیا گیا ہے خالی ڈی آئی جی کو نہیں کیا گیا ہم سب ٹارگٹ ہوئے ہیں اور کوئٹا میں اسپیشلی بہت اٹیکس ہوئے ہیں اس بار بہت تھریٹس ہوئے ہیں تو ایک تو بہت سیریس ماملہ ہے مگر کہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں ہماری لڑائی کا بیس طریقہ جی ہے کہ جو بھی گرمی ہے جدھر سردی ہے جدھر بارش ہے جدھر حفظ ہے ادھر ہم جائیں نکلیں اور ووٹ دیں دوسری بات دوسری بات کینٹ پہ جی ماشاللہ سے ووٹنگ جا رہی ہے ویلچیر پہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے پولنگ سٹیشنز پہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے ہوایور میں صبح صبح اٹتے ہی میں نے ایک بندہ ہے جس کا نام میاں محمد شباز شریف ہے میں نے انہیں فون کھڑکایا میں کہا کیا حال ہے کہتے ہیں میں سویمنگ کر کے میں ووٹ ڈال کے آ چکہ ہوں صرف فون ہی کھڑکایا ہے میں نے کہا کدھر ڈالا انہوں نے پولنگ سٹیشن بتایا میں نے کہا کیا موٹ تھا کہتے ہیں کہ پچھلی بار میں جب گیا تھا سیم پولنگ سٹیشن مجھے تم سے جیسے بچے نظر آئے تھے میں کہا اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں انہوں نے سن لاسل لگائی ہوئی تھیں ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں ہیڈ فونز لگائے ہوئے تھے اور وہ لانگ شورٹس پہنی ہوئی تھیں تو میں کہا آج آپ کو کیا نظر آیا کہتے ہیں آج ہمارے اس ٹائپ کے لوگ نظر آئے تھا اچھا اچھا تو یہ وجہت ایسا کرتے ہیں بریک میں یہ شباز شریف صاحب کا اپنا تجزیہ تھا میں سجیسٹے کروں گا کہ بریک میں ایک اور فون کھڑکا دیں اپوزٹ کیمپ کو بھی اپوزٹ کیمپ کو بھی فون کیا ہم نے اپوزٹ کیمپ اس کو ورک آؤٹ کر رہے تھے اچھا اپوزٹ کیمپ جو لاہور میں ہے ان سے جو ہمیں خبریں ملے یعنی پی ٹی آئی وہ تو بڑے ایکسائٹڈ ہیں ان کی کینڈیڈٹس اللہ صبح اٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے سلمان صاحب اس دفعہ ہوا ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو مسنگ ایلیمنٹ تھا تو ساؤن تھرٹین میں کہ ہم پولنگ ڈے کو منیج نہیں کر سکے اس کو اچھا منیج کر لیے مجھے اطلاع ملی ہے ٹیمیں بنائے ہوئے سیکنوں کے حساب سے نوجوانوں کی تربیت ان کی کیے کیسے ووٹر کو باہر لے کے جانا ہے موٹر سائیکل ہوں چھوٹی گاڑیاں وہ ووٹر کو لے جانے میں فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو خالد مصور صاحب آپ کے خیال میں یہ فیکٹر رسلمان صاحب آپ دونوں سے سوال یہ فیکٹر جو ہے کہ بہتر پرپریشن یہ فیکٹ کرے گا دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جو الیکشن ڈے ہے نا یہ ففٹی پرسنٹ ہے الیکشن کا کوئی اس کو ماننے جانا یہ ففٹی پرسنٹ ہے آپ اگر الیکشن ڈے مینج نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو الیکشن لڑنے کے بجائے کوئی اور کام کرنا چاہیے اور لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوئے کچھ بھی کر لیں فلودے کے دکان لگا لیں میں تو یہاں ہوں گا تو لیکن پچھلے جو الیکشن تھے دوزار تیرہ میں اس میں جو الیکشن ڈے تھا وہ مسلم لیگ نے بہت اچھا مینج کیا تھا اور اس کی خوبی اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ وہ جو ان کے الیکشن لڑنے والے تھے وہ ایک عرصے سے الیکشن ہی لڑ رہے ہیں ان کو سکیم کا پتہ ہے ادھر لڑکوں میں نوجوانوں میں جن کے ابھی وجہات بات کر رہے تھے وہ ہیڈ فون والے جو سارے تھے وہ جوش جذبہ تو تھا وجہا جیسے کام عمر جو لڑکے ہیں لیکن الیکشن ڈے مینج کرنا ایک اور چیز ہے اور پولنگ سٹیشن پہ پہنچنا ایک بلکو ڈیفرنٹ چیز ہے تو وہ مینج نہیں کر پائے تھے اور اس بار بہت بہتر ہے اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ان کے پاس بھی پرانے غاغ جو الیکٹیبلز ہیں ایک چیز جو آج جہا ٹاؤن میں اور مارڈل ٹاؤن میں میں نے جا کے دیکھا نا پچھلی دفعہ رونک زیادر لائنیں تو لگی ہوئی ہیں لیکن وہ جو رونک ہوتی تھی نا چیروں پہ دونوں پارٹیز کے ہو سکتا ہے موسمی اصرات بھی ہوں سیاسی اصرات بھی ہوں اور ایک بات میں چونکہ پرویز ہے انہوں نے بتایا نا شہباز شریف صاحب کا تو پرویز رشید صاحب سے میں ملا مارڈل ٹاؤن میں تو انہوں نے بتا رہے تھے ہاں اس نے کہا کہ میں دو ہزار تیرہ میں لائن میں لگ کے میں نے ووٹ دیا تھا تو لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ زیڈ بلوک ان کا تھا پولی اور آج جب میں گیا ہوں تو دیکھیں نا ان کا یہ جذبات تھے کوئی یہ وجہ تو نہیں اور یہ بات درست ہے جو خالد صاحب نے کہی ہے کہ اصل الیکشن جو ہوتا ہے وہ پولین ڈے کا ہوتا ہے اور اس میں کمر دوچھات صاحب بھی سن رہے ہیں کہ اخراجات کی حد جو چالیس لاکی ہے میں آپ کو یہ بات پورا یقین سے کہتا ہوں کہ صرف اس دن کے اخراجات ایک امینے کے چالیس لاکی ہے خان صاحب پیٹی آئی کی جو کل رات میری کامران خان صاحب نے اسائنمنٹ لگئے کہ گڑی شاو جاؤ گئی ہو ہم نے جب کر لیا اسائنمنٹ کر لی اس میں بندوں سے پھر جب بعد آچولی شروع بھی اب وہ آن دریکرڈ ہو سکتی ہے کہ ان نے کہا تھا کے گیم کیا ہے انہیں کہا تھا لازٹ ٹائم اور ہم نے کل کبھر صاحب نے بھی کنفرم کی تھی بات لازٹ ٹائم ہم جو مارے گئے ہیں وہ پولنگ ایجنسیا اٹھ کے چلے گئے ہیں یا انہیں کسی نے دس پندرہ ہزار پکڑا دی اور کہا نکلو ٹھیک ہے اب کیسے میں نے کہا اس چیز کو آپ کرپشن کو یا نائلی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں پولنگ ایجنٹی آپ کے خیال لے میں بک رہے تھے سر ہمارے خیال میں نہیں کنفرم بات ہے کنفرم بات ہے ایک منٹ سر ایک منٹ کہتا ہے اس بار ہم نے کیا کیا کچھ لوگ چلے گئے کہتا ہے اس بار جو ہارٹ کور جو ہماری پی ٹی آئی کی فیملیز ہیں ان کو رکھا ہے پولنگ ایجنٹ سے ان کو ان کی بہنوں کو بھائیوں کو بیٹوں کو چاچوں کو رکھا ہے and this is a family driven exercise community driven exercise یہ کہہ رہے تھے کہ پولنگ ایجنٹ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو لاہور میں جو یہ بلدیاتی الیکشن تھے تو اس میں ایک جو ٹاؤن تھا اس کا نازم اس طرح منتخب ہوا تھا کہ جو اس کے نومینیٹ کرنے والے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے دسخط ہی نہیں ہے تو وہ ناہل ہو گیا ہے حارم صاحب سے میں ایک سوال بھی کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ میں نے کالنگز میں آپ کے پڑھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کو چاہیے کہ وہ تنظیم سازی پر غور کرے اور جو غلطیاں پہلے وہ کرتے رہے ہیں وہ چیزوں کو نا دھو رہے ہیں اب آپ کو لگ رہے ہیں کہ اس دفعہ ٹکٹ دینے میں پھر اوورال جو ٹریننگ رہی ورکرز کی اس حوالے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں جو غلطیاں پہلے کرتے رہے ہیں وہ اس دفعہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹریننگ میں بہتری ہے تنظیم تو ایک لانگ ٹرم کام ہے ایک پلیننگ کا کام ہے اس پہ بہت توجہ نہیں دی گئی کچھ تھوڑی سی توجہ دی گئی احتیاط ہے غیر معمولی طور پہ اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ فکر بازی کی بجائے ایک دوسرے کو تجاویز دے رہے تھے کہ سویرے بروقت اٹھنا چاہیے جانا چاہیے توجہ دینی چاہیے پچھلی دفعہ تو صورتحال یہ تھی کہ کراچی میں تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے نے ساٹھ ہزار رپے میں لے کے ایم کی ایم سے ان کے حق میں بیٹھ گیا تھا ایم پی اے کو امیدوار ساٹھ ہزار اس دفعہ صورتحال وہ بہت نسبتاً بہتر ہے کانشی سے اس کی تجربہ کار لوگ بھی ہیں اور جو اتنی مار کھائی ہے وہ بھی اور وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لئے آخری چانس ہی ہے تو تیاری بہتر ہے اور ظاہر ہے کہ مشورت دینے والے بھی اس دفعہ بہت ہیں ہر طرق لیکن پہلے سے ہم دیکھنا ہے پہلے سے یہ سمجھ رہے ہیں تو میں خیال سلام بات کریں ان سے لے لیں اپ ڈیٹس لے لیں ایک منٹ اپنا جامی میں بتا ہوں کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹکٹیں کس طرح دیں گی تو ابھی بھی غلطیاں بہت جگہ پہ ہوئی ہیں میں تو جنگوی پنجاب کے والے سی کیونکہ میں چیزیں دیکھ رہا ہوں تو اگر مزفرگھڑ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح طریقے سے ابھی بھی ٹکٹیں دی جاتی ہیں تو ایڈجیسمنٹ ایک سن پر کر کے راجب پنجاب کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں وہ بھی ان دنوں پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دی ہے میں نے ابھی ٹویٹر پر اپنے ٹائم لینٹ ان کی تصویر دیکھی ہے وجہد یوکن سیٹ میں آن ایر بھی ہم کر دیں گے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے امران خان صاحب کو بھی ہم نے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے دیکھا چیزیں پاکستان میں یہ دیکھیں جیے لائن میں دیکھیں آئے ہوئے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ چیف جسر پاکستان جسٹس ساکیب نصار صاحب نے ووٹ کاسٹ کی ہے سادر صاحب نے بھی کیا ہے جی سابق کارل میں چیف جانر ریٹائیڈ راہیل شریف صاحب ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں یہ جو اسلامی اتحاد کی فوج ہے اس کی سربراہی بھی کر رہے ہیں اور میرا خواہل ہے یہ جو الیکشن سائیکل جو گزرا ہے اور پولٹیکس جو پیک ہوئی ہیں دوہزار تیرہ چودہ کے دھنے سے لے کر اب تک یہ جو پارٹیزائن ڈیوائیڈ ہوئی ہے اس کو بریج کرنے میں سیول ملٹری ٹینشنز آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں جو بہت زیادہ ہو گئی تھی کہا جا رہا تھا کہ بریگیڈز موو کرنے والی ہیں بہت حالات خراب ہو گئی ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ راہیل شریف is one of the factors جن کی وجہ سے آج ہم ادھر بیٹھے ہیں وے الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ جو چیز ہے کہ ان کا آنا ووٹ کاسٹ کرنا اس سے آپ ایک پیغام بھی جا رہا ہے کہ دیکھئے یہ کتنا ضروری ٹاسک ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے صدر صاحب ہیں آپ کے ایکس آرمی چیف ہیں یا اور بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ باہر نکلنے تو آپ بھی نکلیے اور ووٹ ڈالیے آپ کا حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے آپ کی اپاس امانت ہے قوم کی اس کو صحیح جگہ پر ڈیلیول کرنا بڑا ہی ضرور ہے سمینہ جو ایسی فگرز ہیں نوٹیبل فگرز ہیں جب ان کی خبر آتی ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں تو اس سے ایک مہمیز پہنچتی ہے ووٹر کے ہاں بھی وہ پرووک ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی باہر نکلنا چاہیے اگر رہیل شریف صاحب ریاض سے واپس آگے ووٹ ڈال رہے ہیں تو ہم لاہور میں گھر بیٹھ کے ووٹ نہیں ڈال سکتے تو دیکھئے خابر گومن صاحب اگر لائن پر موجود ہیں ہمارے بیرو چیف اسلام آباد سے ان سے بھی ہم بات کر لیں تاکہ اسلام آباد اور گرد و نوہ میں پولنگ کیسی جاری ہے اس کا بھی ہم اگر خیال ہے ابھی ایسا کوئی ہمیں مل نہیں رہی ہے کہ شاید وہ ہیں موجود نہیں ہیں نہیں کبر دلشاہ صاحب ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ پہلے ہی سے بڑا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی رگنگ ہو جائے گی رگنگ ہو جائے گی ابھی پولنگ ڈے بھی نہیں آیا تھا اور اس سے پہلے سے ہی اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھی تو کس حد تک ان چیزوں کو مینج کیا آپ کے خیال سے الیکشن کمیشن نے آپ سمجھتے ہیں کہ مینج کرنے کی کوشش کی ہے میں نے یہ دہا پہلی وردبہ پاکستان الیکشن کمیشن نے اپنے بہترین انضامات کی ہیں اس لحاظ سے ابھی جب بہی بات میں تھوڑی چارج کروں خالی مصور صاحب کی بات بڑھا رہا تھا دو ہزار تیرہ کے بارے اب دو ہزار تیرہ کی بدنظمی دیکھیں کہ پاکستان کا چیف الیکشن کمیشنر کراچی پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں تین گھنٹے پہ باستول پہ بیٹھے رہے عاملہ یہ نہیں پہنچا تھا یہ بات تمام ٹی وی چینل پہ دیکھتے رہتے ہوں تین گھنٹے بولنگ وہیں بیٹھا رہا بولنگ سٹول پہ بولنگ سطاف نہیں گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کون صاحب تھے جسٹس فخردی یہ بڑی اہم بات ہے اب تک انتظامات دیکھیں ہم بہترین ہیں دیکھنا رہا شیر صاحب بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں میں سپیسیفکلی یہ جانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کو جو الیکشن ریزرٹس ہیں وہ آپ کو لیمٹائز کر دیا گیا باؤنڈ کر دیا گیا کہ آپ نے بہتر ازامات کی بہت ساری چیزیں لنگٹ کر دی گئی ہیں کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ پولنگ ڈے کے والے سے آپ پوچھنا چاہیے تمام تمام اتخابات سے بہت سر ازامات کی انہوں نے دو ہزار تیرہ سے لے کر اپنے تیتری ہوئے اچھے ازامات کی انہوں نے اور آپ کا پانچ سیکنڈ میں آپ کا ریزرٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہنچ جائے گا جو ہیں وہ وٹس آپ پہ وہ کرے گا ریٹرنگ آفیسر الیکشن کمیشن کنٹرول روم تمام انٹرنیٹ کے اوپر بھی ویب سائٹ کے اوپر یہ بڑی اہم خدمات کی ہے بڑی ٹیکنالوجی استعمال کی اتخابات یہ بھی کہ نادرہ سے پیچھے ہٹ گئے نادرہ وہ شک تھا ان کے اوپر کیا سونا فلا بھی نہ کروا دی اس لئے تمام اتخابات ہاتھ میں خود رکھے اور نادرہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا یہ بڑی اہم بات تھی دو ہزار تیرہ میں تیرہ دیکھتے ہوئے آپ کے پاس کو خبر آئیے دو ہزار تیرہ کو چھوڑیں سبح سے آپ سب کو آرہا ہوگا آپ سب کی سوشل میڈیا فیڈ پر کوئی پوزیٹیو بات بھی کریں نا یار کافی آوزز ہاں فاس فورد ریسٹورٹ سریعہ یہ سو ہاں بٹیک سب خواتین کو سپیشلی خواتین کے لیے سپیشلی آجید ہے اوپر اور کریم کے علاوہ اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں جو میری گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں رہتا ہے اس کے پاس دو گاڑی ہیں اس نے ڈرائیور اور اپنی گاڑی کو سوشل میڈیا پر فیس بوک ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ یہ میرا نمبر ہے اور میرے ڈرائیور جس کے ووڈ کاس کرنے کیا بات ہے حبیب اکرم صاحب تقریبا دو بجنے والے ہیں پندرہ منٹ کم اور آٹھ بجے پولی ختم ہو جائے گی سروے آپ کرتے ہیں یہ فرمائیے میں حرون صاحب کی اسی سوال پر رائے لوں گا آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرنٹ ہوگا وہ پچھلے الیکشن سے زیادہ ہوگا ابھی تک کی صورتحال دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ پچھلے الیکشن سے کچھ بہتر ہوگا اس کی وجہ دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ویسے بھی ایک عرج ہے کہ ووٹ ڈالنے کی دوسری بات ہے جس پہ کل رات کو حرون صاحب نے ایک اشارہ کیا کہ سوسائٹی میں پولرائزیشن اختلاف شدید ہے پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا تو اس اختلاف کی ریجسٹریشن جو ہے کس نے اپنا وزن کون سے پلڑے میں ڈالنا ہے تو پراببلی یہ پولرائزیشن بھی شاید تھوڑا سا ترن اوٹ اس پولرائزیشن سے ترن اوٹ بڑے گا دیکھیں وہ تیسری زبا جب محمد لکلے باکسنگ کی چیمپینشپ جیتا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کے لئے سروائیول کا مسئلہ تھا وہ تاریخ میں اپنا نام یہی واحد وقت تھا کہ وہ چھوڑ سکتا تھا دونوں پارٹیوں کے لئے سروائیول کا مسئلہ ہے اگر تاریخ انصاف ہار جاتی ہے تو اتنی بڑی مومنٹ وہ پھر نہیں اٹھا سکتی اور اگر نون لیگ ہار جاتی ہے تو تقریبا تدفینی کا معاملہ ہوں گا صرف ہار اور جیت کا مسئلہ ہے یا اپنی بڑی تیرا خیال ہے کہ ترن اوٹ اس حساب سے جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان میں تو زیادہ ہوگا جو ریلیکٹنٹ ووٹر ہے میرا پچھلے چار پانچ دن میں میں نے محسوس کیا جو تذبذب کا شکار تھا لوگ سٹیبلیٹی چاہتے ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مشکل سے گزر جائیں اور کوئی کسی طرح کا استحقام آ جائے اچھا یہ بھی کہیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہے وہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے اگر ریزلٹس کے ہم بات کرتے ہیں ابھی ہم ظاہر ڈسکسٹوری کا ریزلٹس لیکن جیسے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے اس لیے کہ مقابلہ بہت سخت ہے سروے ہوئے ہیں اگرچہ لیکن سروے میں ایک پرابلم ہے کچھ لوگ تو اس کے اہلی نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے سروے کر سکیں اور کچھ لوگ کسی پارٹی کی طرف مائل تھے اور اعتیاد جو اس کی ابو کی نہیں گئی ظاہر ہے اس کا سوال نامہ ملانا بڑا اہم بات ہوتی پھر یہ کہ جو سروے ہوتا ہے جو لوگ اس سے واقعہ انہیں معلوم ہے دو تین ہفتے واقعہ ہوا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ بہت بری طرح تحریک انصاف ہار رہی ہے کے پی کے میں چند سیٹیں ان سے ملیں گی تو پھر اسے ٹوکا کہ خدا کے بندے یہ تو کوئی ایک بھی آدمی دنیا میں نہیں کہہ رہا تو بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن لوگ بہرحال اندازہ یہ ہے کراچی بہت اہم ہے دیکھیں کراچی میں ایٹی ایٹ کے بعد ایٹی ایٹ کے بعد یہ پہلا موقع ہے بلکل یہ بڑے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کراچی کا لفتہ ہم اٹھاتے ہیں بلکل بڑی اہم بات ہے حبیب صاحب سروے کی چونکہ بات ہوئی ہے سروے کی اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے اور سروے کو ہاتھو ہاتھ بھائے بھی کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ یہ کیسے تو اس پہ آپ کی دیکھیں اس میں سروے کرنے والے کا کریکٹر اور اس کی امپارشیالیٹی بہت ہے جب تک وہ کو امپارشیالیٹی اپنی سٹیبلش نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ سروے کی کریڈبلیٹی بھی نہیں رہتی البتہ ریسنٹلی جتنے بھی سروے آئے ہیں بشمول دنیا ٹی وی کے آپ جتنے بھی سروے دیکھیں تو ان میں فرق جو ہے وہ انیس پیس کا ہے براد لائنز میں سارے سروے ایک سے مثال کے طور پر نیشنل آؤٹلک میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو تھوڑی سبکت حاصل ہے پنجاب کی جب سپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں کہتے ہیں تھوڑی سی پی ایم ایل این کو ایج ہے لیکن پنجاب کو بھی جب آپ تینی سو میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ ایج ایک حصے میں آ جاتا ہے لہٰذا یہ جو ساری چیزیں بلکل سو فیصد صداقت ہے ابھی بھائی آپ کی بات میں ساری ایک سی ہے اگر ایف آئی میں یہ کل ایک پول آف پولز آیا اس کا ہم نے بھی حساب لگایا یہ جو بات ہے کہ لگ بگ آپ نے تو سات مختلف سرویز کا خلاصہ نکالا تھا وہ پھر سے اگر آپ کرنسی مارکٹ اسوشیٹس ٹاپ لائن اسوشیٹس پلس کنسلٹنز گیالپ پاکستان ہیرلڈ مائگزین کریڈٹ سویچ جو ایک انویسمنٹ بانک ہے اور پھر دنیا نیوز کا اس کا خلاصہ پھر سے یہ جو سات آٹھ پولز اور نیشنلی اب کچھوں کو کہا گیا کہ صحیح تھے غلط تھے ارلیونٹ حبیب صاحب کی بات دلکل صحیح ہے the average is PTI 88 seats PMLN 74 seats PPP 40 چلیں اچھا ایک منٹ اپنی صاحب اور سلمان صاحب دونوں سے سوال اجمل ایسر ایک منٹ میں بات کر رہا تھا جیسے حبیب صاحب کا جو سرویہ تھا یہ ہے کہ اتنے پرسنٹ PTI ہے اتنے پرسنٹ نون لیگ ہے اور اتنے پرسنٹ انہوں نے کہا جی یہ ادرز ہیں اچھا اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے لوگ نظریاتی حوالے سے کمیٹڈ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ میرا اس بیلٹ بکس میں اگر ایک ووٹ بھی میرا نکلے گا تو میرا نکلے گا اب صورتحال ایسی نہیں ہے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ جب اینڈ پر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کینڈ اٹھار رہا ہے تو اب ایک بڑا عجیب سا جملہ بن گیا ہے کہ یار میں نے ووٹ زاہر نہیں کرنا اچھا مجھے میں چونکہ اسلامبال لے کے جانا چاہتا آپ سب کو اور ہمارے دوست خاور گمن صاحب بیروشیف دنیا ٹی وی وہ اس وقت میرے صد جڑے ہوئے براہ راست اسلامبال خاور صاحب میں آپ کو خوش آمدی کہتا ہوں لیکن سلمان صاحب کے لئے ایک سوال ہے پہلے پوچھ سلمان صاحب یہ ایک ایشو ایسا حبیب صاحب نے دیکھیں نا ہر اپنی ٹرانسویشن میں وضاحت کرتے رہے کہ یہ کب تک کا سروی ہے جی جی اس میں دیکھنا یہ تو پیش تو چینج ہو رہے نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لی کا ورکر فعل ہی نہیں تھا لیکن آنے کے بعد فعل ہوا اور ان کا سروی حقیقت کے قریب ترین تھا دنیا کا میرا سلمان صاحب آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے مختصر سب لوگوں کے لئے سوال ہے میں وقت جیسے ملے گا سب سے پوچھوں گا کیا محض کسی پارٹی کی جیت یا ہار میٹر کرے گی یا لیڈ بھی میٹر کرے گی دیکھیں اصل میدان جو ہے اصل میدان جو ہے وہ پنجاب میں لگا ہے اس سے پہلے اگر دوزار تیرہ کا الیکشن ہے تو ہر آدمی کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب برسے دوبارہ آ رہا ہے صرف جیت کافی ہے یا مارجن والی جیت چاہیے مارجن چاہیے جو صورت آپ دیکھیں لاہور کے بارے میں لاہور ان کا کلہ ہے میں بات کرتا ہوں پہلے خاور گمن صاحب کو آن لائن لے لیں خاور صاحب اسلام علیکم کہیے گا جناب راول پنڈی اسلامباد کی کیا صورتحال ہے بہت شکریہ کافی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا نہیں میں نے آپ کا نام کوئی ٹرانسمیشن میں چار سے پانچ بار پکارا لیکن آپ نے ہمیں سوڑی نہیں پا رہے تھے آج نہیں نہیں اچھا راول پنڈی اور اسلامباد کے اندر صبح سے ہم گم پھر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے کوئی ڈی مورالائز مجھے لگ رہے ہیں اپنے رپورٹر سے بھی بات ہوئی ہے تھوڑے سے وہ پریشان ہے کوئی اس تعداد میں نکل نہیں پا رہے شاید لاہور میں وہ زیادہ تعداد میں نکلے ہیں اور یہ جو سروے کوٹ ہو رہا ہے اگر میری اطلاع ٹھیک ہے تو شام تاکہ سے بہت جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیومیٹرکلی اپوز چیزیں نکلیں گی اور جو پارٹی بھی جیتے گی وہ اچھی خاصی اکسریت سے جیتے گی وہ جو مولک پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ میرے خیال میں آپ پسے پوچھت جانے والی ہے اور کافی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ہم ویرنگ گرین اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج پاکستان جیت رہے لاسٹ الیکشن میں پچپن فیصد ووٹر ٹرن اوٹ تھا اگر جامی صاحب یہ ووٹر ٹرن اوٹ بڑھ جاتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی کافی لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں ایک کلیر ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ والی جو بات ہے کہ درمیان میں چیزیں لٹکی رہیں گی درمیان میں چیزیں لٹکی نہیں رہیں گی میں بار بار ایک چیز اجس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کی اندر جو دس کروڑ ووٹرز ہیں وہ بڑے ویل انفارمڈ ہیں میڈیا نے ان کو انفارم کیا ہے سیاسی جماعتوں نے ان کو انفارم کیا ہے سیاسی جماعتوں نے ان کو انفارم کیا خاور ساتھ رہے گا شاہد خاکان عباسی صاحب سابق وزیراعظم پاکستان اس وقت میڈیا سے مخاطبہ ہیں یہ سنتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی ہم رونے دونے والے نہیں ہیں وہ گمتان کا کام ہے رونا دونا اور ایک ایک نعرہ میڈیا کے لیے ہو جائے میڈیا کو آزاد کرو میڈیا کو آزاد کرو میڈیا کو آزاد کرو یہ کسے آزادی ہارے گا ہریں یہ تنا میڈیا شاہد خادلان آپ ہی کو سن رہے تھے اچھا بڑی اچھی بات یہ میں نے ایک جللہ کہنے کی جاز دیجے سمینہ کہیں میڈیا کو آزاد کرو میڈیا آزاد ہے نارا جو ہے یہ نورٹ کوریا سے ووٹ کر رہے ہیں نہیں آپ جاتے دیکھیں میں سے ایک چیز کریں میں نے صبح سعد رفیق کو دیکھا مجھے ان کی باڈی لینگویج بہت ہی ڈال نظر آتی جو خوابت پال کرتے ہیں یہ تھکے ہوں گے رات کام کیا ہوگا یہ کیا ٹیکٹکس ہیں جہاں 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 کہ شاید خاکان نباسی صاحب نے جو نعرے لگائے جو گفتنوں کی وہ آنئر نشر کی ہے دنیا ٹی وی اور دیگر نے بھی کی ہوگی اس سے ہی پتہ لگتا ہے آزاد ہے میڈیا میں بھی مختلف لابیز ہیں کل بڑا احتجاج ہوا ہے رات گئے تک دان نے فرنٹ پیج پہ اپنی ایک سٹوری میں کشمیری حریت پسندوں کو سیپریٹسٹ لکھا ہے علاقی پسند تو یہ مختلف لوگ ہیں ایک بریک لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ لاہور کی صورتحال ہم نے جانی ابی رحیم یار خان کا روح کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وہاں پہ بھی پولنگ کا عمل جاری ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی کے باعث پولنگ سٹیشن پر ٹرن آؤٹ کم دیکھنے میں آ رہا ہے وہاں پہ موجود ہے ہمارے نمائندے خیاتحابر ان سے جانتے ہیں خیات بتائی گا کیا صورتحال ہے یہاں پہ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا کہا گیا ہے جی بالکل عام انتخابات کے ایک سیسے میں پولنگ کا عمل جاری ہے اور یہاں پہ پولنگ سٹیشن پر راش ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح محکم ٹھنٹا ہونے کی وجہ سے شہری جو تھے اپنا ووٹ کا حق رہے دائی استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشن پہنچ گئے تھے مگر جیسے جیسے گرمی بڑھتی گئی ہے اس طرح ووٹر کا جو ہے ٹرانوور ہے وہ کم ہوتا گیا ہے اور یہاں پر تاریخ انصاف اور نون لیگ کے داری میں نیو سٹوڈیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی ابھی آپ کو جوائن کریں گی سمینہ پاشا اور اجمل جامی ہماری الیکشن کے حوالے سے سپیشل ٹرانسپیشن کا سلسلہ جاری رہے گا جی بہت شکریہ آپ کا جویریہ اور پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خصوصی ٹرانسپیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں عبیب اکرم صاحب و جار سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جیسا کہ ایک گرمہ گرم بھی اور اچھی اچھی بحث بھی جاری تھی ہماری بریک پر جانے سے پہلے اور ہر کوئی اپنا بالکل دلچسپ تھی اور ہر کوئی اپنا اپنا تجزیہ دے رہا تھا اور ایک چیز ایسی دی یہی تو انفادیت ہے دنیا ٹی وی کے پینلے اجابی ایک چیز ہم چھوک کر گزرے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی اور اس کو ہم اب باقاعدہ انڈیٹیل ڈسکس کریں گے میری سب سے اپیل ہے دنیا نیوز کا اخبار منگوائیں آج کا اس میں پیج نائن پہ بہت زور پیج نائن سے لے کے پیج سکسٹین تک یہ میں سپیڈ دکھا رہا ہوں آپ کو جتنے بھی حلکیں آج ہم نے چھپا سب امیدواروں کے نام ان کے انتخابی نشان یہ درج ہیں یہ میں کروں گا میرا شروع ہے اس میں یہ بھی ساتھ کریں گے مگر آپ بھی آج کا دنیا اخبار منگوائیں یہ بریلینٹ آپ اس پہ گھر میں اپنے گیم کھیل سکتے ہیں اپنے پروجیکشنز کر سکتے ہیں ایکشولی سیاسی تجزیہ سون کے یہ کر سکتے ہیں ریزلٹس کے بعد رات تک کر سکتے ہیں اگلی سوا تک کر سکتے ہیں بٹس اس گریٹ پیج نائن سے پیج سولا تک ہے ٹوٹل کر کے سوئیں ٹوٹل کر کے سوئیں آپ اس کو پزل کو حل کرنے کا طریقہ اگر آپ پانچ بجے سے پہلے یہ پزل حل کرنا چاہتے ہیں تو کچھی پینسل اور اس کے بعد جب ریزلٹ آ رہا ہو تو پھر پکی پینسل اور دکھائیں پکی پینسل والا دکھائیں پکی پینسل والا دکھائیں پکی پینسل یہ ایسا نہیں ہے کہ اس دفعہ دنیا اخبار میں جو یہ چھپی ہے پوری ڈیٹیل دو سو بہتر قومی اسیمبلی کی حلکوں کی اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف دو امیدوار جو ٹاپ کی ہیں ان کا انتخابی نشان یا نام لکھا ہوا ہے بلکہ تین سے چار نہیں چار ٹاپ فور کنٹینڈر اس میں میں چھوڑی سی غلطی بتاؤں مسئلن مسئلن 183 کہیں آزاد بھی ہو سکتا نہیں نہیں 183 پہ آئیں حلکہ 183 اپریم سے پہلے ہم آگے بڑے ایک جیکنگ ہمیں دینی ہے خالد سوساز نہیں پہ آپ کو روکیں گے لاہور سے یہ خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف کی والدہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے حمزر شہباز بھی ان کے امرہ ہیں اور بلکل ان کو ساتھ لے کر وہ نکلیں ہیں تاکہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو مناظر بھی ہم دکھائیں گے کہ جس طرح سے وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جیل بھی جائیں گی نواز شریف کے ساتھ لیکن بہرحال مل کے تو آئی تھی لیکن بہرحال کافی وہ پرازم دکھائیں گے رہی ہیں اس قدر بزرگی میں ہیں اور ویلچئر پہ ہیں آپ اسے لیڈر کے طور پر نہ لیں ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ اور ماں بڑی جذباتی ہوتی ہے اس کے نزدیک اس کا بیٹا سب کچھ ہے 183 مزفرکٹ عریفان بلوش صاحب اس میں دیکھیں اس میں پی ٹی آئی کا امیدوار رفیق خر دوڑ میں مطلب بڑی کمپیٹیشن میں ہے اور وہ اس میں آؤٹ نہیں ہے کیوں جی ابھی بکرم صاحب آگے چلیں 184 مزفرکٹ 4 اس میں جمشید دستی نہیں ہے حالانکہ جمشید دستی اس حلکے سیلیکشن لڑ رہا ہے وہ چار اور اس کے کاغذات دو میں یہ وہ حلکہ ہے جس میں وہ گیم میں ہے آجا چلیں سنتو لے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے موسٹلی جو دی ہیں وہ انتخابی نشان جماعتوں کے تو اس میں بیسیکلی بہت ساری جگہ ڈیفرنٹ صورتحال ہوگی تو بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جماعتوں کے حساب سے اپنا رفی کر پی ٹی آئی کا ہے جی تو پی ٹی آئی کا بھی اس میں بلہ بھی ہے نہیں ہے اچھا خیر وہ کہیں مسپرنٹ ہو گیا ہوگا کہیں چیز لیکن بہرحال یہ ایک زبردست چیز ہے اور ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کو بتا دیں کہ نواز شریف کی والدہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اسلامیہ کالج پہنچ گئی اب آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں حمزہ شہباز اپنی دادی کو لے کر گئے ہیں اور انہیں ووٹ کاسٹ کرایا ہے بہت ہی ضعیف ہیں وہ کچھ علیل بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی خواہش بھی ہے اور جیسے کہ سلمان غانی صاحب نے بجا طور پر کہا کہ ظاہر ہے اس وقت ایموشنل فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ باہر نکلی ہیں اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور حمزہ شہباز ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے پوری طرح سے گائیڈ بھی کیا ہے اور وہ باہر نکلی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی والدہ اور باہر نکلی ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اسلامیہ کالج میں ان کا پولنگ اسٹیشن تھا وہاں پر وہ آئیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں اور آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جو بات میں کر رہی تھی کہ ہم چھوکر گزرے میں خاص طور پر فوکس کرنا چاہ رہی تھی حارون رشید صاحب آپ کو انوالف کرتے ہوئے کہ جو کراچی کی سیاست ہے وہ اس دفعہ بڑی زیادہ میٹر کر رہی ہے اس لیے کہ وہ ایک منوپلی وہ ایک پورا جو سکوت تھا خوف تھا جی خوف کا علم تھا جو سارا اب ٹوٹا ہے کنٹرولڈ انوائیمنٹ ہوا کرتا تھا تو اُس طرف میں آنا چاہ رہی تھی یہ ارغمال تھا کراچی یہ کہہ سکتا ہے وہ اب بلکل ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ محول میں یہ الیکشن ہے کراچی کے لیے تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ منڈیٹ بہت ہی منقسم بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا آنے والا ہے دیکھئے بڑی ڈیویلیمنٹ تو یہ ہے جو تاریخ میں جائے گی میرے خیال میں کہ ایمکی ایم کے زبال کا آغاز ہو چکا ہے یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ ظاہرہ ایمکی ایم کی ہی زیادہ سیٹے ہوں گی مگر یہ کہ وہ تقریباً 809 فیصد سیٹے لے جاتے تھے وہ زائرہ کیسے لے جاتے تھے اسلحہ لہراتے ہوئے اور دندنتے ہوئے آتے تھے وہ زبال کا آغاز ہو گیا ہے یہ ہے کراچی کہ آزادانہ الیکشن ہو رہے ہیں جو ان کے ووٹ ہیں وہی انہیں ملیں گے اس کے علاوہ کوئی ووٹ انہیں نہیں مل سکے گا اس کے بعد تجزیر مختلف ہیں مثلاً کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تین سیٹے لے گی کچھ کہہ رہے ہیں چار لے گی وہ خود ان کی خوشفہمی سے زیادہ پیٹی آئی کے بارے میں بھی یہی ہے دو سے لے کے پانچ تک کی پیشنگوی کی جاری آخری جلسہ ان کا بہت اچھا ہوا ہے اس سے وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ جو امپیکٹ اس کا کافی گہرا ہوگا اسی طرح مصطفیٰ کمال کا بارے میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بلکل ہی متزاد رائے سینئر اخبار نمیز دے رہے ہیں ظاہر ہے وہ وہاں کا رہنے والے ہیں وہاں گھومتے پھرتے ہیں وہ شہر کی کیمسٹری سے واقف ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک یا دو سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکتے بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے اور بڑے سینئر ذمہ دار اخبار نمیزوں کا میں نے کہتا ہے کہ سات سے آٹھ سیٹیں لے سکتے ہیں خود مصطفیٰ کمال صاحب تو بہت زیادہ ہی پر امید ہیں خوشوہمی کیا تک انہوں نے کہا آپ مانیں کہ نہیں لیکن ہماری سیٹیں سے کچھ زیادہ ہوں گی مصطفیٰ کمال کو اگر ویسے دو تین سیٹیں بھی مل جاتی ہیں قومی اسمبلی کی اور آٹھ دس بھی مل جاتی ہیں صبح اسمبلی کی تو یہ بہت بڑا بریک تھو ہے ایک ایسے شہر میں جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اردو سپیکنگ جو بوٹر ہے اس کو الگ بھی اس سے کیا جائے لوگ تو وہیں ہیں نا ان کے ساتھ صرف نام تبدیل ہوگی لیکن ان کا میسیج ہی بلکل ہو رہا ہے دیکھیں وہ تو پھر انہوں نے ماجر بوٹ کا نارہ لگا اہم کی ام نے آخر میں جب خطرہ محسوس کیا اہم بات یہاں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کل انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس کا مطلب وہ دباؤ محسوس کر رہے مستویٰ کمال تو ماجر سیاست نہیں کر رہے نا یعنی وہ باقی جو بھی آپ ان پر اعتراض کریں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے سارے لوگ ملیں گے سندھی اور پنجابی اور پٹھان اور بلوچ وغیرہ وغیرہ تو وہ سارے لوگ ملیں گے تو بریک تھو دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر صرف یہ نہیں کہ امن و امان باہل ہوا ہے وہاں پر قومی سیاست باہل ہوئی ہے ایک وقت تھا کہ کراچی میٹر کرتا تھا پاکستان کی پولیٹکس میں اور پندرہ میس سال وہاں پر جو کفییت رہی یہ سب کو پتا ہے اور اس وقت بھی پاکستان کی پانچ بڑی جماعتوں کے سربراہان وہاں سے الیکشن لگ رہے ہیں حبیب صاحب یہی معاملہ اور سوال آپ سے خاور گھومن صاحب نے جوائن کر چکے ہیں ہمیں خاور صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں حبیب صاحب سے یہی مدد میں پہلے سے سوال کوشنوں حبیب صاحب پی ایس پی بینیفیشری ہو سکتی ہے اس قوت کے ٹوٹنے کے بعد پیپس پارٹی بینیفیشری ہو سکتی ہے پی ٹی ای بینیفیشری ہو سکتی ہے کون کس حد تک مستفید ہو سکتا ہے اس آزادی کے ملنے کے بعد جو کراچی میں اب نصیب ہوئی ہے دیکھئے میری رائے تھوڑی چی مختلف ہے اس میں یہ ہے کہ کراچی کا سکائی لائن جو ہے وہ تقریباً وہی رہے گا ملتا جلتا جو اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سروے کیا تھا جو ظاہر ہے تازہ ریفلیکشن تو نہیں ہے لیکن معاملات کا تقریباً اس کو تین مہینے ہوئے تھے تین مہینے پہلے کے سروے کے مطابق ہم نے خالصتاً اردو سپیکنگ لوگوں سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ آئندہ کس کو ووٹ کریں گے تو اس میں ففٹی ٹو پسینٹ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے سابقہ نشانین پتنگ کو ووٹ کریں گے اور اس وقت ظاہر ہے بہت سارے واقعات ہو چکے تھے اردو سپیکنگ میں سے ففٹی ٹو پسینٹ یہ بھی بڑے سنیفکن پارٹ ہے وہ لوگ جو اسی پسک کھا کرتے تھے اردو سپیکنگ میں سے ففٹی ٹو پسینٹ اور دوسرے لوگ بھی موجود ہے اچھا نہیں اس میں دوسرے لوگ بھی موجود ہے میں اس طرف بھی آ رہا ہوں تو اس کے ساتھ ایک اہم چیز یہ تھی کہ اس میں انیس فیصد ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا اور یہ دوسری بڑی تعداد تھی اور مجھے لگتا ہے اب ظاہر آپ جو موجودہ ڈیولپمنٹ ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو کہیں بائیکارٹ بائیکارٹ کی آواز آ رہی ہے تو وہ شاید دس بارہ پرسنٹ لوگوں سے زیادہ اس سے متاثر نہیں ہوئی اور جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے اگر آپ کو خوف کی وجہ سے نہیں دیا تھا یا خوف کی وجہ بھی تھی اس میں اور کچھ دیگر وجوہات بھی تھی اس میں ایک جہاں تک دوسر آبادی یعنی غیر اردو سپیکنگ یا غیر مہاجر آبادی جو آپ نے آپ کو مہاجر نہیں کہتے ان لوگوں تو وہ بھی کراچی میں تقریباً اب کچھ اکثریت میں ہے بعض لوگوں پتابے کچھ لوگوں کے خیال میں برابر ہیں کراچی کی جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں وہ دو ہزار دو میں ایمکی ایم نے اپنی مرضی سے کی اور اس میں کچھ غلطیاں بھی پھر اس کے بعد دوبارہ اس میں ری ایڈجسٹ بھی کیا تھا ان حلقہ بندیاں کو اب جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے ہر زلے کو ایک یونٹ مانا ہے پہلے پورے کراچی کو ایک یونٹ مانا تھا اب کراچی کے ہر زلے کو ایک یونٹ مانا ہے تو جب ہر زلے کو یونٹ مانا ہے تو ملیر ایمکی ایم کے اسروڑ سوخ سے کچھ باہر چلا گیا لانڈی ایمکی ایم کے اسروڑ سوخ سے کچھ باہر چلا گیا تو سینٹرل جو ہے وہ خالصت ہے ایمکی ایمکی ایم کے اسروڑ سوخ میں تو یہ کچھ تبدیل جائے آپ کے اجازت سے یہ سوال میں نے رات بھی اٹھایا تھا پچیس سال تک شہر یرغمال رہا گنڈا گردی کی کوئی حد نہیں ہے ہزاروں بے گناہ لوگ قتل کیے گئے گروں سے اٹھائے گئے ان قادی حسین احمد کے کافلے پہ فائریں گے کہ وہ اتنے دندرہ بارہ مائی کو کیا ہوا اتنی گنڈا گردی ربا صدی تک اس شہر نے سیئے آئے اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا سر ہوگا بلکل ہوگا ایک چیز بہت زیادہ آپ نے اس بات پر فوکس کیا کہ اب جو گراؤنڈ ہے وہ خالی ہے گراؤنڈ خالی ہے آپ نے خود وہاں پر جا کر جب پروگرامز کیے لوگوں سے ملے آپ کو کیا فیلوہ لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ گراؤنڈ خالی ہو یا وہ ابھی تک جڑے ہوئے تھے کہ اب ان کا کوئی والی واری سی نہیں دیکھیں گراؤنڈ پر جا کے جو ایک چیز سمجھ آتی ہے ہم بڑے ہوئے کراچی میں کچھ نمبرز ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ پین اوڈ کر جائیں 35,000 کی بلندی سے فوٹ کی بلندی سے آپ کراچی دیکھیں تو کراچی کا جو دیل ہے وہ اردو سپیکنگ ہے مہاجر ہے اور جو ڈی لیمٹیشن کی بات کی اسے بہت فرق اس لیے پڑا ہے کیونکہ ان کی اپنی مرضی کے حلقے ہوتے تھے اور جدر پتھان یا بلوچ یا پنجابی پاپیلیشن بھی ہوتی تھی ادھر بھی 30, 30, 40, 40, 40,000 ووٹ ایم کیو ایم کا مرضی سے ٹھپے لگتے تھے پولنگ اسیشنز بند ہوتے تھے گیم یہ ہو گیا ہے کہ جدر پتھان پاپیلیشن یا بلوچ پاپیلیشن یا میکس پاپیلیشن ہو ادھر بھی ان کا حصہ ہوتا تھا ہوتا کیا تھا انیکوٹی ہوتی تھی 20 میں سے 17, 18 سیٹیں ان کی اس لیے جاتی تھی کیونکہ انہوں نے میپنگ اپنے حساب سے کیوئی تھی اور انفورچنٹلی حالانکہ صرف 45 فیصد ادھر مہاجر ہے مگر ہر ایک کو ریپریزنٹ وہ کرتے تھے ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی مہاجر لڑکا مارا جاتا تھا تو پریس کلاپ کے سامنے چوڑیاں توڑی جاتی تھی اور سٹریکس ہو جاتے تھے جب کوئی پتھان یا پنجابی لڑکا یا بلوچ لڑکا مارا جاتا تھا تو خالی میدان صاحب کس نے فائدہ ہونا ہے کچھ نہیں ہوتا اب ہو یہ گیا ہے کہ ڈی لیمٹیشن سے بہت ساری سیٹیں آزاد ہو گئی ہیں پریفریز جو ہیں وہ میکسٹ ہیں کراچی کی بلوچ پتھان اوپن اپ پورا شہر دل جو ہے ایک لیٹس جو سپریڈ ہے جو سپریڈ ہے وہ یہ ہے یہ خود بھی ورڈ میٹ کر رہے ہیں یہ سیکیورٹی ادارے بھی اسٹیمیٹ کر رہے ہیں سپریڈ جناب رفلی بیٹوین سیکس ٹو ٹین ایمکیو ایم ہے بیٹوین ٹو ٹو ٹری جو حرون صاحب والی بات ہے پی ایس پی ہے وان ٹو ٹو میبی تھری پی ٹی آئے ہے ٹو ٹو ٹری میبی فور پی 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 ہے ایک ایم 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 ای کی ہے کیونکہ ان کی پتھان علاقوں میں ہلپ وہ ہے اور ایک این پی کی ہے اس وقت کراچی میں اور میبی ایون شباز شریف ایس دی اور چارچ بیگوز فیصل وارڈا خوڑا سٹا جی ہے بات سنیے بات سنیے گزارش یہ ہے جو حبی بکھن صاحب شباز شریف کا بھی چانس ہو سکتا ہے جو حبی بکھن صاحب اس کا چانس بھی ہے ادھر ایم کیوں کے ساتھ دونوں نے بڑی ڈیل دی بھی سب بات کر رہے تھے کہ اردو سپیکنگ آبادی میں سے باون فیصد نے ان کی حمایت میں پتنگ کی حمایت میں ووٹ ڈالنے کا اعلان کیا اس سے پہلے انٹینشن ظاہر کی سر مزارے سنیے نا میں جو نکتہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہی اردو سپیکنگ جو آبادی تھی وہ فیفٹی ٹو پرسنٹ نہیں ہوتی تھی حمایت میں بلکہ ایٹی ٹو سے نائنٹی پرسنٹ تک حمایت میں جاتی تھی یار آپ حمایت کی بات چھوڑیں دیکھیں میں آپ جو نہیں آپ ایم کیوں پہ خالی تنقید نہیں کر سکتے لاس پوائنٹ اب آؤ ایم کیوں ایم آپ خالی ایم کیوں پہ تنقید نہیں کر سکتے ایم کیوں ایم نے بہت کام کیا ہے کراچمین مگر مسئلہ یہ ہے جب آپ مہاجر ایریا سے نکلتے ہیں آپ ناظم آباد اور ناظم آباد کی جو فور لین ہائی وے اسے چھوڑتے ہیں اور پتھانوں کے علاقے میں کٹی پہاڑی آتے ہیں تو لگتا آپ فاٹا آگئے ہیں بنیر آگئے ہیں یہ فرق یہ تفریق جو ہے نا یہ ایم کیوں ایم کو مہنگی پڑی ہے کمر صاحب صاحب بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک عرصے سے پورے کراچی کے لیے کمر صاحب دیکھئے جو ڈی لیمیٹیشن کی جو تنقید کی ایم کی ایم کے دوستوں نے مختلف ادوار میں اس معاملے پر اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جی پہلے تو دو ہزار دو میں مرضی سے حلقہ بندیاں تھیں تو مرضی سے ہم جیت جاتے تھے اب چونکہ مرضی سے حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں یا واقعی کوئی کانٹنٹ ہے کوئی سٹاب میٹ ہے ان کی تنقید نہیں اس میں سب سے پڑی اہم بات یہ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن میں تو ایم کی ایم نے اترازی نہیں کیا جب بھی تمام پارٹی اترازات کیے ہیں لیکن بہت کم اترازات کیا انہیں کراچی کے حوالے سے لیکن اس کی اندر سے سپلٹ ہو گیا نا ایم کی ایم اس کا نسان پہنچا لیکن بعد میں اپنے آپ سنبھال لیا انہوں نے اب انہوں نے یہ محسوس ہی ہو رہا ہے ہمیں کہ سر زمین پارٹی بھی ہے اور اس کے بعد ایم کی ایم بھی ہے ٹکٹے سیٹیں جو بھی ہیں انہیں کو مل جائیں گی کیونکہ پارٹی دونوں اردو سپیکنگ ہی ہے اردو سپیکنگ نے آپ نے دیکھنا ہے بہدر آباد بھی ہے میر پرخاز بھی ہے کراچی بھی ہے تو زیادہ نششتیں انہوں نے لے جانی ہے اردو سپیکنگ نے لے جانی ہے بے شک وہ بستویٰ کمال کے ہوں یا خالد بھول صدیق کے ہوں تو یہ وہی بالی بات ہے جو میں پوچھ رہی تھی دیکھیں میں انٹریفیر نہیں کرنا چاہتا میں دوراتا ہوں ایک بات قدرت کے کوئی قوانین ہے انسان انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے نہیں کرتے یعنی انہوں نے کام کیا سڑکیں بنائیں پل بنائیں کام کیا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا کتنے ہزار معصوم انسانوں کی لاشوں پر کتنے لوگوں کو یہ غمال بنایا کس کے ایمان پر راہ کے انڈیا کے ایمان پر ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کبھی پاکستان کے انتخابات کی غیر معمولی بات یہ ہے کہ کراچی کا الیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پہلی دفعہ پندرہ بیس سال کے بعد خوف و راز ٹوٹا ہے قومی سیاسی جماعتوں کو حیثیت بیسیت جو سب ملے گا یہ فرمائے کہ شیف رشید صاحب والی نشیس جو تھی انہیں ساٹھ وہاں پہ تو الیکشن نہیں ہو رہا لیکن اس کے نیچے جو صبح اسیمبلی کی دو سیٹیں ہیں وہاں تو الیکشن ہو رہا ہے تو اوپر والی سیٹ پہ الیکشن نہیں ہو رہا نیچے دونوں پہ الیکشن ہو رہا ہے تو گہمہ گہمی بھی کیا اروش پر ہے اور 53 کو بھی اس میں شامل کر لیں 53 بڑا سب کے لیے اس وقت مرکز نگاہ ہے اب کیونکہ شاہد خاکان عباسی اور خود خان صاحب بھی ہیں یہاں پر تو وہاں پہ کیا سیٹویشن نہیں ہے دونوں الیکشن کی بتائیے گا جی قاور گھومن صاحب جامی صاحب پہلے آتے ہیں 53 میں تھوڑی تیرے پہلے جب آپ نے ایک کلپ دکھایا خاکان عباسی صاحب کا جس میں وہ نعرے لگواتے دکھائے گئے کہ میڈیا کو آزاد کرو تو اس سے آپ کو ان کا جو ہے نا باڈی لنگوجہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مجھے جو یہاں پہ اسلامباد میں بیٹھ کے یا راولپنڈی میں میں چیزیں دیکھ رہا ہوں تو تیاری ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جب شام کو چھے یا ساتھ بجیں گے تو اس وقت انہوں نے یہ جو نتائج آئیں گے اس کو ریجیکٹ کس طرح کرنا ہے اس پہ کیا بیانیاں ایڈاپٹ کرنا ہے اور ایک کوئی بہانے ڈونڈے جا رہے ہیں کہ دیکھا ہم نے تو یہی کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ نائنسافی ہو گئی پری پول رگگنگ ہو گئی اس کی وجہ جو نظر آ رہی ہے نا جامی کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں مختلف پولنگ بوت یہ جو پولنگ سٹیشنز یہاں پہ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ سینٹرز بنے وہاں پہ بھی لوگ ہیں باقی دپا ایون جو فیفٹی ٹو ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے کھوکر برادری کی طرف سے ان کے کینیڈیٹر ہیں حاجی افصل صاحب وہاں پہ بھی لوگ ہیں لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو آفیسز ہیں وہاں پہ ہمیں بڑی کم جو ہے تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں تو یہ بڑی جیسے میں نے کہا کہ لوگ ڈی مورالائز ہیں سپیشلی حنیف عباسی صاحب کی جسے آریسٹ ہو گیا اس کے علاوہ فیفٹی نائن حلقے میں کمرو اسلام صاحب وہ آلریڈی نیب کے پاس ہیں اسی اب ابھی راوالپین اسلامباد میں نواز شریف صاحب ان کی بیٹی مریم صفدر صاحب وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہیں تو وہ یہ جو سارے کا سارا محول ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا شاید لوگ زیادہ تعداد میں نون کی طرف سے نکلیں گے اور ووٹن کریں گے اپنی پارٹی کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ حلقہ جو ہے نا وہ ہے 57 حاکان عباسی صاحب جہاں سے ہمیشہ وہ مری سے جیتے رہے ہیں وہاں پہ بھی بڑی عجیب غریب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ عباسی صاحب ہیں اوپر صداقت عباسی صاحب اور نیچے ستی صاحب آگئے ہیں جو کہ دوزار دو سے دوزار دو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایمینے تھے اب وہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہاں پہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ جو کمبینیشن ہے وہ بھی کافی ٹف جو ہے فائٹ دے رہا ہے حاکان عباسی صاحب کو تو میرا اب زیادہ میری توجہ زیادہ اب جاری ہے کہ چھے یا سات بجے جب بعد جب الیکشن ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت نون لیگ کے جو لیڈران ہے وہ کیا بیانات دیں گے کیا چیزیں سامنے ان کی طرف سے آئیں گی اور ایک سوال بھی میں چھوڑے جاتا جو ہم معزز پینلس کے لیے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے کنٹروورشل قرار دے دیتی ہے نتائج کو تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اوورال جو ہے دوہزاٹھارہ کے انتخابات کیا باقی پولٹیکل پارٹی سپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی اگر ان کو ان کے پیپلز پارٹی کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے سینس سے یا کراچی سے تو کیا وہ بھی ان کے بیانیوں کو جائن کریں یا نہیں کریں کہ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے اور یہ اسلامباد اور آولپینی کے حلقوں میں آلڑی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں گفن صاحب اہم نقطہ ایک طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں لیکن بریک کا وقت بھی آن پہنچا ٹرانسمیشن میں باقی تزدیع کر بھی اس نقطے پر اظہار رائے کرنا چاہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کوئی الیکشن کے نتائج جب کوئی سامنے آئیں تو پھر اس مدے کو اگر اٹھایا جائے کس کی طرف پریشانی ہے اور کس کی طرف خوشی ہے اس مدے کو تب اٹھایا جائے تو زیادہ مناسب میرا خیال ہوگا پینل کے میرے خیال اس بات پر اتفاق ہے لیکن ناہمی پہلے ہمیں بریک لے لیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر آگے ڈسکسن کو بڑھائیں گے آپ دنیا نیوز کے ساتھ جڑے رہیے